آج لہور کی دہشت گردی کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے چار مقدمات میں زمانتوں پر سمات تھیں عزر صاحب نے آج دلائل دیا ہے بڑے دلچسپ دلائل تھے عزر صاحب آپ نے تو کہہ دیا کہ ہاں سب جلسے میں شرکت کر رہیں گے دیکھیں میں آج سے نہیں کہہ رہا سپتمبر کا آپ کو میں نے ستم گھر کا میں نے کہا سپتمبر میں نمیلان خان صاحب باہر ہوں گے آج آپ کے سامنے ہیں بھی ڈلائی ہم کر رہے تھے بکا سبا موجود تھے پروسیکوشن سپیشل پروسیکوشن اتنے پیسے دے کے رکھے ہوئے وکیل کسی لیے رکھے ہوئے اور یہ جولائی سے معاملہ چل رہا ہے زمانت اور آپ نے یہ نہیں دیکھا چھبیس کیس ایسے ہیں سیم ہی نویت کے ہیں ان میں زمانت قبل از گرفتاری منظور ہو چکی ہے یہ تو پھر زمانت بعد از گرفتاری ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے وہ ایک قسمت کمال پولیس والا ہے وہ یکم مارس کا آرڈر پڑھ کے بتا دیا یا اس کی اندر نام لکھا ہوا ہے کوئی ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے اور آج ہم نے بینے کوڑ کے اندر یہ بات کہی میں نے کہا یہ زمانت کا کیس ہے آج زمانت ہوگی انشاءاللہ عمران خان صاحب کل جلسے میں شرکت کریں گے لیکن وہ کیا کیا وہ جناب تیرہوں کی ڈیٹ دے دیں وہ لمبی ڈیٹ کر دیں پیار دیکھیں میں بتاؤں آپ کو آج میں آج میں سمجھتا تھا یہ دیکھیں یہ نظام کا فیلیور ہے جج صاحب کو جو کہ جج صاحب نے ایک فیصلہ کر دی ہے لیکن ہے کہ انہوں نے ہمارے دلائل سارے سن لی ہے ساری ایویڈنس ریکارڈ پر اوپر آ جکی ہے اور ہم نے جو باتیں کہی تھی وہ ساری ثابت ہو گئی ہوئی ہیں تو ہم نے ایک حرج کوئی نہیں پڑتا کہ آپ نے اگر لینا بھی ہے دینا بھی ہے ڈیٹ تو وہ بارہ کی دے رہے تھے پھر میں نے کہا میں نے کہا بارہ ترہی کی کیوں ڈیٹ دے نہیں ہے کوئے کی اس میں کہے جی کوئے کی اس کا تعلق کوئی نہیں ہے بیٹ برنک امینار خان خلاب کیس ہے گیا یہ تو بتائیں نا پہلے ہے کیا بیمار ہو گیا تھا در صاحب چلیں وہ چار کیسز تھے پھر میں نے کہا یہ کوئی بیمار ہو گیا تو باقی تین کی دن ہے چار کیسز لگے ہوئے تھے نا چار کیسز لگے ہوئے تھے اور آپ نازہ لگائیں نا یہ زمانتے دینے کے لیے وہ جج صاحب جو ہیں ایک کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور کیس وہاں لگے ہوئے تھے باقی اب وہ بھی دس کے لیے گئے ہیں اور میں بتا دوں آپ کو انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ دس سپتمبر کو عمران خان صاحب انشاءاللہ زمانت پر رہا ہوں گے اب وہ اس ڈیٹ پر انہوں نے تائینات نہیں کرنا جاج پھر جوڑی جج دے دینا کوئی جوڑی جج سنے نا اس بات کو جوڑی جج کا اختیار ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ نے کتنی دنوں میں کسی کوڑ میں جاج پوائنٹ کرنا ہے کیونکہ کافی لوگوں کی زمانتے لگتی ہیں دیکھیں اصولی طور پر تو اس پر واضح آج کے سیٹے خالے نہیں رکھ رہی ہیں ہو سکتا ہے میں آج ہی جا کر ایک خط لکھ دوں مراسلہ لکھ دوں ان کو کہ جناب جاج پوائنٹ کریں فوری طور کے اوپر اگر نہیں تائینات کریں گے میں کوٹوں میں چلا جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو سامنے رکھتے ہو اور کہاں گی نیشنل جیوشل پالیسی وہ دنوں کے اندر ڈیسائیڈ ہونا تھا وہ دنوں کے اندر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یہ ظلم اور زیادتی جتنی ہو رہی ہے کب تک چلے گی یہ سارے وہ کسا بڑا ظلم ہے عمران خان بے گناہ ہیں جیل کیا کاٹ رہے ہیں بشرا بی بی کے اوپر جو کنسپریسی کا کیس بنایا تھا کیا نکلا وہ بھی اچھا وہ تو چار مختلف سازشیں بدا چلی ہمیں کون کے انسی ہیں چار سازش دیکھیں وہ اپنا صداقہ تباسی وغیرہ اور وہ تین کے اکسا چو سڑ کے بیان دلائے ہیں انہوں نے کہا جی بشرا بی بی خوش بہت تھی ہیپی بہت تھی تو ایک وہ جلاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نا تو عمران خان صاحب سے خوش بہت تھی اب یہ خوش ہونا بھی جرم بن گیا ہے لگتا ہے کوئی نئی دفعہ ایڈ ہوگی اس مجھے مانتے تھیں یہ وہ کیس نہیں تھے جن میں عمران خان صاحب رہا بھی ہو سکتے تھے ہائی کوٹ سے لیکن وہ نہیں ہوئے بالکل یہ دیکھیں نا یہ ایکوٹل کے قیسز تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہا بھی عدالت کی اندر کہ یہ ایکوٹل کے قیسز تھے عدالت نے ایکوٹ نہیں کیا عدالت نے ایکوٹ نہیں کیا عدالت سے کیا مانگا تھا دیکھیں عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے جب ایویڈنس آگئی ہے نا اگر آپ نہ بھی مانگیں نا اگر میں نہیں بھی مانگتا ریلیف تو عدالت کا کام ہے نائن صافی نہ ہونے دے لیکن انہوں نے اگر فیصلہ جو لکھا وہ ایکوٹل کا ہی فیصلہ اگر دیکھا جائے کوئی چیز نہیں ہے اسمت کمال صاحب پھر آج ایک اور بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ نو تاریخ سے لے کر بارہ تک تو عمران خان حضیر حراست تھے تو یہ کیسز چاروں کے چاروں ان تاریخوں کے ہیں نہ کنسپیریسی نہ کوئی تعلق نہ واسطہ تو اس بنیاد کے اوپر آپ آگے کیسے لے جا سکتے ہیں اس میں سو فیصد عمران خان صاحب کی بیل بنتی ہے آپ ہان صاحب کی رہائی کی مختلف طریقیں دیتے آئے ہیں بچھلے ڈیرھ دو سال سے کوئی نئی طریق کوئی نیا حوصلہ دیکھیں میں بتاؤں سپتمبر سپتمبر یاد رکھیں آج آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ جو میں نے تاریخ دی تھی جو بات کی تھی آج ہماری طرف سے زمانت ہو جانی تھی کہ نہیں جتنی بیعث کی آپ بیٹھیں آپ خود بتا دیں تو یہ یہ کیس تھا آج زمانت ہو جاتی تو کہہ رہا تھا عمران خان صاحب اندر تو نہیں جانا تھا اب کتنا لٹکانے آپ نے سپتمبر فیصلہ کو انہاں یاد رکھی ہے انشاءاللہ والعزیز کوئی وہ کوئی اپنا ملٹری کوٹوں کے چکر میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں تو ابھی کوئی ایسی چیز ایویڈنس نہیں ہے تو ملٹری کوٹوں میں اگر ڈالیں گے تو ہم ہائی کوٹوں میں چیلنج کریں شاہر محمود صاحب بڑی تریفیں کر رہے تھے آج آپ کی حیریت شاہر صاحب دیکھیں وہ پرانا تعلق ہے عمران خان صاحب کے دور جب دو ہزار بائی سے اکی سے وہ مختلف کیسز میں ہمیں دیکھتے رہے ہیں ہمارے آرگومنٹس دیکھتے رہے ہیں عدالت کے سامنے وہ ساری باتیں بتاتے رہے ہیں تو تعریف نہیں ہے اتنا انہوں نے پتا ہے کہ ہم بینت کر کے آتے ہیں اور ساری چیزوں کو چلیں انہوں نے تعریف کی ہے بہت شکریہ وہ تو محمود الرشید صاحب نے تعریف کی عجاز چوج صاحب موجود تھے عمر صرف راز شیمہ صاحب موجود تھے تو سب ہی نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو کیس رہے گیا ہیں توشہ خانہ والے اب ان کا سٹیٹس کیا ہے توشہ خانہ تو ختم ہو گیا ہے نا ایک تو جو کروڑوں کی بات لیمنٹ کی بات ہے اس کے علاوہ یاد رکھیے گا سیکشن چار اور سیکشن نو میں توشہ خانہ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے اب ان نئی ترامیم کے بعد جس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ملے ہوئی ہے نا اس میں بریت ہو جائے گی نوٹ کر لیجئے گا بات میری آج تو یہ جتنے توشہ کا جتنے جہاں کیس بننے تھے وہاں بنائی نہیں ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ عزیز سب بہتر ہو گئے